تو انڈین بیک ڈریونگ 3D میں ایول نان نے کھولی ہے اپنی ٹیوشن کی کلاس پر اس کلاس میں جو بھی جاتا ہے وہ لوٹ کر کبھی واپس نہیں آتا ارے شنچنر ہوگی میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں تم لوگ گھر کا خیال رکھنا ٹھیک ہے تو چلو فٹا فٹ اپنی گاڑی نکالتے ہیں یہ رہی اپنی تھار ابھی اس پر بیٹ کاری میں باہر جاؤں گا بھئی مجھے ابھی نا پرنٹ شو پر جانا ہے وہاں پر مجھے کچھ فائلز نا پرنٹ کروانی ہے تو فٹا فٹ چلتے ہیں پھر پرنٹ شاپ پر اوفیس کی فائلز ہیں بھئی بہت امپورٹنٹ ہیں ان کو بھی مجھے پرنٹ کروانا ہی ہوگا فائنگلی آج میں جیل سے باہر آگئی اب میں اس فرنگرین کے بچے کو نیچ چھوڑوں گی دیکھوں میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں پہلے مجھے ایک لڑکی چاہیے کیونکہ مجھے ابھی کسی لڑکی کا روپ لینا ہے اوکے یہ میرے سامنے سے جا رہی ہے ابھی اس کا روپ لے لیتی ہوں میں یہاں ابھی میں بن گئی لڑکی تو پرنٹ شو پر میں پہنچ کے آہوں گاڑی کو یہی پر پارک کر دیتا ہوں سیدھا اندر چلتا ہوں بھئی یہ رہی سامنے اپنی شو بھاپ رے کتنی بڑی شو پہ چلو کوئی نیار میں فٹا فٹا بھی فائلز پرنٹ کرا کے لے آتا ہوں باہر ارے یہ تو فرینکلین کی گاڑی ہے اچھا ہوا مجھے یہی پر مل گیا تو فائنلی میں نے ساری فائلز کو پرنٹ کروا لیا ہے ایلو بائی صاحب میں نے نائز سیٹی میں نیو ٹیوشن کلاس کھولی ہے کیا آپ کے گھر میں کوئی ایسا ہے جن کو میں ٹیوشن پڑھاؤں ارے ہاں میرے گھر میں شنچینر ہوگی ہیں ان کو میں ٹیوشن کلاس جوائن کرواؤں گا تو گائز ابھی میری ایک لیڈی سے بات چیت ہوئی اس نے نا سیٹی میں ایک نیو ٹیوشن کلاس کھولی ہے اور ابھی میں اس کلاس میں ہوگی اور شنچینر کو بھی بھیجوں گا تو ابھی میں گھر پر آ گیا ہوں اور فٹا فٹ میں جا کر ہوگی اور شنچینر کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ تم لوگ انہیں ابھی ٹیوشن جانا ہوگا چلو میں نیچے اتر گیا ہوں ابھی اوگی اور شنچینر اندر گھر پر ہیں بھائی فٹا فٹوں کو جا کر بتا دا ہوں ویسے ان کا دل تو ہوگی نہیں ٹیوشن کلاس جانا میں اپارٹ میں ان کو بھیجوں گا ارے اوگی اور شنچینر تم دونوں کو آج ٹیوشن کلاس جانا ہے ٹھیک ہے میں نے آج ہی ایک لڑکی سے بات کی ہے اس نے سٹی میں نیو ٹیوشن کلاس کھولی ہے تم لوگوں کو اب جانا پڑے گا اوہ کیا فرینگلین بھائی اب ہم ٹیوشن کلاس جائیں گے چلو ٹھیک ہے بڑی آئے چلے جائیں گے ہم دونوں چلو ہوگی ابھی ہم لوگ چلتے ہیں ٹیوشن کلاس یہ گھاڑی میں بیٹھ کر ہی جائیں گے تو فاندلی ہم دونوں گھر سے نکل گئے ہیں ٹیوشن کے لئے جلدی جلدی چلتے ہیں ابھی نہیں تو لیٹ ہو جائیں گے آج ہمارا ویسے بھی پہلے دن ہے ارے اوگی اور شنچین تو آج آئیں گے بڑ میرے پاس تو وہ پھوکی نہیں ہے جس سے مجھے ساری پاوز ملتی ہیں ہیلو میڈم ہم لوگ آگئے بیٹھ جائیں گیا ابھی اس شکتیوں والی بھوک کا میں ہوگی اور شنچین کو بتا دیتی ہوں یہ لوگ کل لے آئیں گے اوہ فاندلی ہم لوگ گھر پر آگئے ابھی میں جا کر فرینگلین بھائیوں کو اس بھوک کے باہر میں بتاتا ہوں جس کا ہمیں ٹیچر نے بولا تھا ارے فرینگلین بھائیہ ہمیں ٹیچر نے ایک بھوک لانے کا بول ہے اس کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں آپ جا کر لے آو تو قیز ابھی میں یہاں پر آ گیا ہوں وہ بھوک لینے جس کا مجھے شنچین نے بولا تھا بٹ یہاں پر آگے تو گاڑی جائی نہیں سکتی ہو کہ ویٹ یہاں پر ایک بائک کھڑی ہے شاید مجھے بائک سے جانا ہوگا چلو اس بائک پر بیٹھ جاتا ہوں بھائی پتہ نہیں کیسی بھوک ہے بھائی اتنی خطرناک لوکیشن پر پڑی ہے ابھی یہ دیکھو اس سے راستوں سے ہو کر مجھے جانا پڑے گا اس بگ تک چلو کوئی بات نہیں چلے جاتے ہیں یہاں پر ویسے راستے اتنا بھی خطرناک نہیں ہے میرے لیے یہاں پر اس کو تمہیں پار کاری لوں گا بھٹ آرام سے کار نہ ہوگا یہاں سے اگر نیچے گیا پھر تو میری ہڈی بھی نہیں ملے گی بھائی یہ دیکھو نیچے پورا اسمانی دکھ رہا ہے کوئی نہیں آرام آرام سے کاری لوں گا بھئی آگے یہ گول گول سا کیا ہے اوکے شاید اس سے ہو کر مجھے جانا پڑے گا پتلا راستہ یہاں سے آرام سے اوکے اوکے بھئی آگے کنٹینر گھوم رہے بھئی یہ کیا اوکے یار ریڈ سائیڈ میں راستہ ہے شاید وہاں سے جانا ہے اوکے بھئی یہ دیکھو یہاں سے ہو کر میں آ گیا آگے ایک پنکھا گھوم رہے جس کو میں نے پار کار لیا اور ابھی میں پھر سے روڈ پر آ گیا ہوں بھئی آگے کیا ہے آگے تو بہت ساری جاڑیاں ہیں اب بھئی آگے راستہ نہیں دکھ رہا یہ کیسی نہیں یہ دیکھو بھئی آگے کچھ دیکھ نہیں رہا ایسا رہا میں نیچے چلا جاؤں چلو دیکھتا ہوں اوکے یہ بھئی کٹک گئی اچھا پنکھ ہے آگے لو بھئی یہاں تک آگے ایک اور پنکھ ہے یہاں پر دو پنکھیں ہیں اوکے یہاں پر ان کو پارک کار لیتا ہوں کار لیا آگے راستہ ہی بند ہے بھئی آگے کنٹینر ہے اتنے میں ابھی کہاں سے جاؤں ہو کر یہ کیا اوکے ابھی راستہ بن گیا ہے یہاں سے ہو کر جی آنا ہے ابھی یہ تو بلڈنگ بھئی یہ تو بلڈنگ اوپر آ گیا میں ابھی کیا خطناک راستہ بنایا ہے چلو کوئی نہیں یہاں سے جم کرنا ہے چلو جم کراتے ہیں ابھی نہیں نیچے چلا جاؤں گا میں بھئی یہاں پر آ جاتا ہوں داتا رہے ابھی میں نیچے چلا گیا تھا فلال بچ گیا ہوں آگے سے اترائیے آرام سے جانا ہوگا مجھے لیٹس گو بھئی اوکے اوکے آگے پھر سے گول گول کچھ آ رہے ہیں چلو ان کو تو پارکا لوں گا بھئی یہاں میرے لیے ایزیاں بہت ہی کیسے دیکھو پارکا رہا ہوں بھئی ایسا لگ رہے میں بہت زیادہ پرو ہوں اللہ کیا بھئی میں ہوئی پرو دیکھو ابھی کیسے پار کرتا ہوں یہاں پر آرام سے اترائیے آگے یہ گول گول سے کیا آ رہے یہاں سے معاملہ پانی اپنا پیسے گھڑ بڑھ ہو سکتا ہے آرام سے جانا ہوگا مجھے چلو بھئی آرام آرام سے ہی جائیں گے ابھی یہاں پر اوکے اوکے بھئی یہاں پر ابھی اگر میری بائک نیچے گئی تو میں پھر سیدھا نیچے چلا جاؤں گا بھئی چلو آرام آرام سے ابھی مجھے بھائی کو لے جانا ہوگا جو میں لے جاؤں گا یہاں پر بہت ٹیڑا میرا راستہ ہے میرے کو تو لگتا ہے چکر ہی آ جائیں گے کوئی نہیں کار لوں گا میں یہاں پر بھائی کا آگی ابھی نیچے چلا جاتا میں سیدھا فلال بچ کیا ہوں اوکے اوکے ابھی پھر سے بھائی کو گول گول گھمانا ہوگا کہ اوکے ایسے گھمانا ہے ساتھ پر میرے کو چکر آ جائیں گے اوکے بھائی ابھی یہ گول چکر ختم ہو گیا ہے یہاں پر میں سیدھے راستہ پر آ گیا ہوں سیدھا راستہ تو نہیں ہے آگے ویسے کوئی نہیں پارکال لوں گا یہاں پر ابھی آ جاتا ہوں بھائی اتنا مشکل راستہ بنایا ہے یہاں پر اگر بھائی ایک تھوڑی سی بھی سلپ ہوئی میں پھر سیدھا نیچے چلا جاؤں گا بٹ میں ایسے ہونے تھوڑی دوں گا بھائی لیٹس گو چلتے ہیں سیدھا یہاں تک آ گیا دیکھا بھائی ان کو پارکال لیا آگے پھر سے اترائی آ رہی ہے لیکن روڈ ہے بھائی یہاں پر اپنے کو کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی فل سپیڈ میں بھائی ابھی اپنا راستہ کوئی نہیں روک سکتا باپرے اترائی آگی یہاں سے بھائی کوئی شاید میرے کوئی جم کرانا پڑے گا اوکے فل سپیڈ میں جاتا ہوں پھر بھائی کو بھی جم کراتا ہوں لیٹس گو بھائی اب یہاں پر بریک لگانی ہوگی مجھے وانہ میں سیدھے نیچے چلا جاؤں گا اوکے بھائی یہاں پر تو آ گیا اٹس ایزی بھائی میرے لیے ایزی ہے ویسے چالو ابھی آگے دیکھتا ہوں کوئی مشکل راستہ تو نہیں ہے ویسا لک تو نہیں رہا پتہ نہیں ابھی یہ فینشنگ پوائنٹ کاب آئے گا یہاں سے ویسے اترہی یہ آرام سے جانا ہوگا مجھے یہ دیکھو بھائی پنکھیں بھی گوم رہے ہیں یہاں پر آو گیا باپ رہے بیچ میں سے گیپ تھا اچھا ہوا مجھے دیکھ گیا وانہ میں نیچے چلا جاتا ابھی ان پنکھوں کو مجھے پار کرنا ہے اوکے بھائی آرام سے کر لوں گا میرے لیے ایزی کام ہے کنٹینر کو بھی پار کر لیے یہ کنٹینر گوم رہے جو گومتا رہی بھائی ہوگی ڈونٹوں میں اوکے بھائی یہ رہی بوک فائنلی مل گئی یلو شنچین بوک لے آیا میں اوو فرینک دین بھائی بوک لے آئی تھے ابھی ہم لوگ فٹا فٹ چلتے ہیں ٹیوشن کلاس میں ارے ٹیچر ہم لوگ بوک لے آیا ہیں ابھی بیٹھ جائیں کیا اوگیو شنچین اب تم لوگوں کو میں نہیں چھوڑ گی میں ایولن ہوں ہا 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 ابھی تم دن تو گئے ایپلے چھینچین کی خبر لیتیوں میں اووووو اولن مجھے کچھ مت کرنا نہیں